اسلام علیکم پیادے ناظرین آرٹ سوشل میڈیا پر ہر طرف ملالا یوسف زئی کی شادی کے چرچے ہیں جی ناظرین ملالا یوسف زئی جو ہیں وہ پاکستان کی وہ بیٹی ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ناظرین آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ جولائی دوہزار اکیس میں ملالا یوسف زئی نے بہت ہی اخلاقیات سے گیرا ہوا ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نکاح پر یقین نہیں رکھتی بلکہ نکاح کے بغیر بھی ریلیشنشپ جو ہے وہ قائم رکھا جا سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی پر فاکس کیوں کرتے ہیں کیونکہ شادی کے بغیر بھی انسان جو ہے وہ ایک ریلیشن جو ہے وہ قائم رکھ سکتے ہیں ناظرین ملالا کی اس بیان کے بعد پاکستان میں ایک توفان آ گیا تھا تمام مسلمان ملالا کی اس بات سے بہت زیادہ ہارٹ ہوئے تھے اور ہمارے بہت سے علماء اکرام نے ملالا کے والد سے اس بات کی وضاحت بھی مانگی تھی کہ ملالا نے اس قدر گھٹیا جو بیان ہے وہ کیوں دیا ہے جس کی وجہ سے ملالا پر جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی بہت زیادہ پریشر تھا پھر ملالا کے والدین نے بھی ملالا پر دباؤ ڈالا کہ وہ شادی کر لے کیونکہ اس کی سوا تو اب کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا اب آپ کو بتاتی ہے کہ ملالا یوسف سے ہی جو ہے وہ سواد میں انیس سو ستانوی کو پیدا ہوئی دوہزار نو میں ناظرین انہوں نے بی بی سی کے لیے گلمگئی کے نام سے بلاغ لکھنا شروع کیے تھے جس میں وہ مسلمانوں کی بہت زیادہ کردار گشی کیا کرتی تھی یہی بات جو ہے وہ مسلمانوں کو آج بھی تکلیف دیتی ہے کہ پاکستان کی بیٹی اور اسلام کو بدنام کرتی رہی جی ہاں ناظرین وہ نہ صرف طالبان بلکہ پاکستانیوں کے خلاف بھی بہت کچھ لکھا کرتی تھی پھر اس کے بعد آپ سب ہی نے دیکھا ہوگا کہ ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا بلکہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ جو ان کی طرف سے پلانٹنٹ تھا یعنی ان کے پلان کا حصہ تھا کیونکہ ملالا یوسف زئی جو ہیں وہ اسلامی قوانین سے بہت زیادہ بغاوت کرتی تھی تو وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی اس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ بلان کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے اوپر خودی حملہ کروایا اور وہ یہاں سے پیرون ملک چلے گئے ناظرین پھر ملالا یوسف زئی کو امریکی حکام کی جانب سے نوبل انام بھی دیا گیا تھا ملالا کو نوبل انام کیوں نہ دیا جاتا کیونکہ امریکی حکام نے ملالا یوسف زئی کو اپنے مقاسد کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا تھا مسلمانوں کے خلاف اور ملالا یوسف زئی جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ان کے مقاسد جو ہیں وہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ملالا یوسف زئی کے شوہر کا نام آسر ملک ہے اور ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ آسر ملک جو ہیں وہ پی سی بی میں جنرل منیجر آپریشنز کی ذمہ داریاں نبا رہی ہیں ناظرین اگر آپ کو ملالا یوسف زئی کے بارے میں اور بھی کوئی معلومات چاہیے تو آپ مجھے کامیاب سبکس میں بتا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسانتے ہوگی شکریہ